الحمد للہ الحمد للہ حمدًا کسیرًا طیبًا مبارکًا فی الحمد للہ اللذی لم يتخذ ولدہ ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولي من الزل وکبیر تکبیرا الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده اللذی نستفا خصوصاً علیہا سید رسول وخاتم الانبیاء اشرف الانبیاء وافزل الانبیاء المبعوش إلى کاما فتل الناس بشیراً ونزیراً وداعیاً إلى اللہ بإذنه وسراجاً منیراً وصل اللہ تعالی علیہ وعلا آلیہ واسحابی واجوادیہ وزریاتیہ وآہل بیتیہی وبرک وسلم وسلم تسليماً کثیراً کثیراً اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقون عہداللہ من بعد میساقه ویقدرون ما امر اللہ به ان يرسل ویفصدون فی الارض اولئیکا هم الخاسرون كیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاكم ثم يمیتكم ثم يحییكم ثم اليه ترجعون وقال اللہ سبحانه وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذار وقال اللہ سبحانه وتعالی لقد كان لكم فی رسول اللہ قصوة حسنا آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا لالی نظیم وبلغنا رسول النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين اللہم شلی علی محمد وعلا آل محمد کما شلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید ایک پتہ اللہ صدق کیا بیچھے بہت پتہ اللہ صدق انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگو عزیزو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی ملاقات کو قبول فرمایا اور مدرسہ عربیہ قاسمیہ کوٹ آزم میں ایک مربع پھر دوبارہ اللہ کے قرآن کی تشہیر کے لیے رحمت عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت قوام کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھے فرمایا بھائی کلیم اللہ صاحب فرما رہے ہیں بہت مشکور ہے مولی صاحب کہ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں تو جب سے آیا ہوں کبھی کھانے کے کبھی آئسکرین کے کبھی فروڈ کے کبھی چاہے بسکٹ کے مزے لے رہا ہوں شکریہ تو میں آپ حضرات کا ادا کرتا ہوں کہ کس وقت سے آپ کس حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور تقریباً چار گھنٹے کا عرصہ گزر چکا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تلکہ تو ہر اس آدمی کو بھی بھوک لگ جائے گی جو دن میں ایک مربع کھانا کھاتا ہے اور آپ جتنی مشکت برداز کر کے کوئی پشاب روکے کوئی اپنی بھوک اور پیاس روکے بیٹھے اللہ کی قسم اللہ آپ کو اس پر وہ عطا فرمارے جو ہمارے محکمان کے در بھی نہیں اور یہ دنیا کی ضروریات ہمیں اٹھانا چاہ رہی ہے نین کہہ رہی اٹھو چلو تلو صبح کام پہ جانا ہے پشاب کرے کربیلیں مسانہ خراب ہو جائے گا پشاب نہیں روکتے طبع کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں تھوڑ دیو رول بیٹھ جائے یہ دیکھو اللہ نے ہوا تھوڑی سی لائی کہ خمولیت کی نشانی ہو اللہ اسے ہمارے لئے رحمت والی بنا دے ہمارے بچوں کے لئے بنا دے ہماری زندگیوں کے لئے ہمارے خاتمہ ایمان کے لئے اللہ اسے رحمت والی بنا دے اور اللہ یہ ہوائے یقین کرو یہ ہوائے ایک چردے کے لئے قدرتی ہوا کہاں سے اس کا مہور کا کوئی ٹویٹا بتلا دے گا کہاں سے اٹھے کوئی کہے گا صبح سرر سے کوئی کہے گا فلانی جگہ سے اللہ کرے یہ ہوا مدین شریف سے آ رہی ہو اور گمبت خضرہ سے ٹکرا ٹکرا کے آ رہی ہو اب نسبت بڑی اچھی میں نے بتلا دی اب اگر دو چار زرزات مٹی کے گئے تو مو سے کپڑے سے صاف نہ کرنا بلکہ چہرے پر یوں کر کے جزم پر پیر لینا ہوا اللہ کی ہمارے لئے مدینہ دور ہے اللہ کی لئے دور کوئی تو اللہ تعالیٰ وہاں کی میں نسبت دے دے بھائی حضرت اقدس مولانا عبدالحیشہ صاحب اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے میں نے کہا آپ کی مہربانی آپ نے یاد کر لیا عزنہ ماشاءاللہ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے وہاں آپ مہربانی کرتے رہے تو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے اور ہمارے عقیم صاحب ماشاءاللہ جو مدرسے کے ناظرین بلال صاحب اللہ نے جزائے خیر مولی کلیم اللہ صاحب اور بھائی کلیم اللہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ایک بات میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آس پاس میں جو اجتماع ہوتا ہے نزبانوں سے زیادہ میرے لئے حاصل پر والے الحمدلہ بہت فکر مند ہوتے ہیں اللہ نے بہت جزائے خیر عطا فرمائے بھائی محمداری صاحب ہمارے کامرہ مہین ہوگئے اس جنہاں مولی رمضان صاحب عمران طاہر صاحب اللہ نے بہت بہت اپنے خدانہ خاص سے نوازے اور آپ حضرات نے اس قابل نہیں تھے جس انداز میں آپ نے الحمدللہ اکرام کیا اللہ بہت اپنے پکانے والیاں جنہوں نے خدمت میں حصہ لیا اللہ کو مورد فروائے ہمارے پاس بابو یہی ہے ہم لوگوں کے احسان اور لوگوں کے پیار کو پیسے سے نہیں توڑتے دعاوں سے توڑتے ہیں میرے اور آپ بھی میرے عزیزو خلوصے دل سے لوگ پیسے کیسے کیسے کیوں دیتے یار جب میرا بچہ اس کے پاس آئے تھا اس نے پانس سو دیا میں اس کو ہزار دے تو بدلہ اتر گیا یار اس نے میرے گھر گوش بھیجا تھا بچہ کی کہ میں اس کے گھر بھی دوں بدلہ بدلہ ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ دعاوں کے ذریعے دل سے اسے دلہ بدلہ کیا کرو گوش دنیا کے اندر کپا دنیا کے اندر استعمال ہوگا دعا اگر کسی انسان کو لگ گئی تو جنت کی چوکٹ پار کروا کے آئے گی دوسری بات میرے محترم مکرم دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کی زندگی دی اللہ کی قسم اسے کامیاب ہونے کے لئے دی ناکام ہونے کے لئے نہیں دی اور جو اس کو راستہ بتایا وہ بھی کامیابی کا بدل آیا اور اس راستے کی رہنمائی کے لئے اللہ نے جس ہستی کو بھیجا وہ ساری کائنات سے عالی ہستی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتمی پاک ہستی کہ آپ کے نالین جوتے مبارک کو کسی جانور کا فضلہ لگا تو جبریلی علیہ السلام نے آنکھے روک دیا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے جوتے پر جو لگی گندگی ہے فضلس وہ صاف کے کسی جانور کی بیٹ ہے اللہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ آپ کی جوتے کے ساتھ کوئی گندگی لگ جائے جب اللہ نبی کے جوتے کو گند برداشت نہیں کرتا تو نبی کے سینے کے ساتھ گند برداشت کرے لیں ہمیں پہلے بڑے حضرات فرمایا کرتے تھے پہلے تولو پھر بولو ہم بول کے تولتے ہو اور یار غلطی ہوگی مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے جنرمی بات کر رہا ہوں عام آدمی کے لیے بھی خاص کے لیے ہر آدمی کسی کی بات پر اتنی کرے کہ وہ نہ دنیا کے اندر پکڑ کا باعث بنے نہ اللہ کے دربار میں پکڑ کا باعث ہمارے دلوں کی وسعت تنگ ہو گئی ہم آلہ زرفی سیکھیں تنگ دلی نہ سیکھیں جب دل میں ہمارے جگہ پیدا ہوگی تو پھر ایک چھوٹے سے کمرے میں چار چرپائیں آ جائیں گی اگر دل ہمارا تنگ ہو گیا تو بھرے ویڑے کے اندر بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرے گا اگر دل ہمارا کھلا ہے تو ہر انسان اچھا لگے گا اگر دل ہمارا تنگ ہے تو شیخ العدیس کو شیخ العدیس بھی اچھا نہیں لگے گا موزین کو موزین اچھا نہیں لگے گا ایک مدرسے والے کو دوسرا مدرسہ اچھا نہیں لگے گا وَتَعَوَنُوا عَلَلْبِرِّ وَتَّقْوَانِكِ کہ کاموں میں آپ ایک دوسرے کی ساتھ بڑا کریں بڑھ چڑھ کی حصہ لیا وَلَا تَعَوَنُوا بِلِسْمِ وَلَوْ دُوَانِكِ اور برائی کی کاموں میں ساتھ نہ دو ہر آدمی نیکی اور بدی کو ساتھ لے کے چلتا ہے کشی کے اندر اللہ کی طرف سے نیکی والا مادہ ذات دا اور بدی والا کم ہوتا ہے اللہ کی دین ہوتی ہے قبولیت انسان کو میرے چاند علم سے نہیں ملتی اس کی محنت اور مہارت سے نہیں ملتی اللہ کی رحمت سے ملتی جس کے ساتھ اللہ اپنی رحمت کو وابستہ کر دیں جوڑ دیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیچا نہیں کر سکتی ٹکرائے گی لیکن کب تک اللہ کی رحمت ہم اللہ سے سب کچھ مانتے ہیں آج دو چار باتیں میں نے صرف آپ سے کرنی ہے کیونکہ میرا بازو کا بھی وصلہ ہے اور بھی میں نے یہاں آنا ضروری سمجھا ایک چھوٹے سا کلپ کوئی طرح سے شاید میں وضاعتے پیس کر کر کے تھک گیا اللہ کی وضاعتے پیس ہو گیا لوگوں نے کہا اللہ کے اندر نہیں بلاؤنا یہ کوئستاخ رسول بن گیا یوں ہو گیا فلانا اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جس اسی سے مجھے پتہ لگتا کہ اس نے میرا گلہ کیا نچلو سو مرتبہ نہیں دس مات بیس مرتبہ دروش نہیں پڑھ کے کو شہدیہ کر رہا تھا اور اپنے اللہ سے کہہ اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے میرا قدم پسلا ہے اللہ تم مجھے معاف کر دیں بندوں سے کیا معافی مانگو اللہ سے معافی جب تک وہاں معاملہ الٹانا ہو خدا کی قسم جیسے کشتی جنبش کھا سکتی ہے کشتی میرے عزیز اور پانی میں اپنے آپ کو کمزور سمجھ سکتی ہے جب تک وہاں سے مضبوطی ہو دنیا کی طاقت کوئی کسی کو غلانی سکتی جب وہاں سے معاملہ خراب ہو جائے نا تعلق اللہ سے بنا اللہ روٹی دے دے اللہ دکان دے دے اللہ کا ربارک اے اللہ مجھے اپنی رحمت والا ہاتھ دے دے جس کو اللہ نے اپنی رحمت والا ہاتھ پکڑا دیا بائی ساری دنیا جو مرضی کرتی رہے اللہ 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 نہ اس کو چھوڑے اس کا دنیا کچھ نہیں بہتا اچھا میں بڑا بغموم سا تھا دیکھو انسان کا کیریر ہوتا ہے نا میں بڑا گل برداشت میں نے کہی ہو کیا گیا میرے ساری کسی کو تسلی ماں دیتی ہے کسی کو تسلی بھائی دیتا ہے کسی کو تسلی رشتہ دار کسی کو دوست دیتا ہے مجھے فون آیا بحری اپن کراچی موسیٰ حروم صاحب اے پٹھولک نے بڑی داری اس نے میرے پیر محل فون کیا میرے موتیم ساخاری اتیق ورحمان صاحب انہوں نے مجھے کہا صدیقی صاحب کہا ہوں نے کہا پریشان نہ ہو مبارکہ میں نے کہا خیر تو ہے اس نمبر پر آپ تک دمیل آپ تک انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہو میرے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شکل میں آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی کہ پریشان نہ ہو اب جو نانسے کو تو میری ختمی ربوت کا کام کر اور علماء کو ساتھ جوڑتا رہے کہ اللہ اللہ کا تیرے پر فضل ہے اور آپ کو پتہ ہے کوٹ آزم والو اللہ کی عزت کی قسم میں مسلسل چوتھا سال ہے عام آدمی کے ذریعے نہیں تمہارے پاکستان کے شیخ الحدیث کے ذریعے گمبت خضرہ سے چوتھا سال مسلسل ہے مجھے سلام آرہا ہے سبحانہ میرے یہ صادر کم ہے مجھے بھی یہ داکٹر صاحب میرے پاک بیٹنوں نے کہا آپ ریسٹ کریں فیض اتراپی کریں آپ کا کامی ختم میرا یہ بلکل غریفتی نہیں میرے ہاتھ کے اندر ہے لیکن جب سے اللہ نے میں وہاں سے گمبت خضرہ سے میرے کنیکشن ملا میرا ایسا حوصلہ بڑا ہوا ہے اپنا تعلق جو ان کے کام کو اپنا کام سمجھ لو ان کے مشن کو اپنا مشن سمجھ لو اللہ آپ کو کہیں گرائے گا نہیں گرنے لگیں گے رحمت والا ہاتھ پکڑا کہ اللہ آپ کو اٹھائے گا میرے حقیم ہے مجھے مفتی جمیل شاہ نور اللہ عمر قدو لائے میں نے کہا ہم موٹے میں نے کہا جی اور تم کی کرتے ہیں تیرا کی عمل ہے میں نے کہا خیر ہوئے اور تمہیں مدینہ والا سلام کرتا پیا میں نے کہا اللہ بڑے بڑے شیخ اللہ الحمدللہ اللہ اللہ وفتی حسن صاحب میں ملپان مدرسہ خیر بچے بیٹے ایک شیخ دو اتنی دوری اور یہ میرا ماتھا جمعہ یہ وفتی حسن صاحب کچھو مان کہنا کہ تم کون لوگ ہو اب میں نے کہا کیوں اب میں تو گھر سو رہا تھا آدی بخاری شریف مجھے زبان نہیں آیا دا ہے مصابت کے کام میں کہہ لگے آپ مستی حسن عبدالنان میں تو سو رہا تھا خواب محضور ہے فرمائے میرے دو مہمان ملکانہ ہے دو مہمان جا کے میرا سلام کہہ گیا صلی اللہ وآلہ دو مہمان جا یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی دین ہوا کرتے ہیں اور عبدالنان کو بھی اس دین کو سوال نہ چاہیے ورنہ انسان کو جس اللہ نے مجھے اللہ نے بہت روج عطا فرمائے یقین کریں پھر میں دلتا ہوں اس تقفیار کی قصر اللہ مجھو معاف کر دے پھر میں دل کے اندر میں نہ آ جائے لیکن الحمدللہ دن رات اس کام میں لگ کر اپنے آپ کو میں اس قابل کر لیا میں جو میری دباتا اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو اور گمبد خضرہ والے کی نوکری کر کر آپ کی حمایت اپنی زندگی کے لمحات میں شامل حال کر لو پھر یقین کرو مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں